اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپا رمضان دے مہینے دنال جوڑ کے نہیں اسنو دیکھ سکتے عام دینا دے وچی اس چیز دی بہت لوڑتے ہیں دیئے حجدہ جو ٹاپک ہے پڑوسیاں دے حقوق کین اسلام دے وچ پڑوسیاں دے حقوق دے بارے اللہ تعالیٰ نے کی کی ہے اور جو قرآن شریف دقی حکم ہے اور حضر محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دے کی حدیث ہے ایس دوپر روشنی پانواز سے اکبر فیر ساڈنال مفتی ساکیب صاحب سٹوڈیا دے موجود ہیں آؤ اپا ویلکم کریے اور اس ٹاپک دوپر پوری جانکاری مفتی صاحب تو لئیے مصف اکبر فیر ویلکم کرنا ہے سوڑا اپنے چینل ریسنٹ ٹائم دے بچی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ دبی دل دے گا رہی ہیں تو بہت شکر گزارا مصف آج سا جو ٹاپک رہے گا ساڈا پڑوسیاں دے حقوق ایس ٹاپک دل پر میں چاہوں گا کہ تسی روشنی مہن الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ اوکمہ قال علیہ السلام محترم حضرات معزز سامعین و ناظرین یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل لہا ہے بڑی بابرکت والا مہینہ ہے بڑا مکرم اور متبرک مہینہ چل لہا ہے آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق مذہب اسلام پڑوسی کے کیا حقوق بیان کرتا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے اور پڑوسی کے کیا کیا حق ہیں ان تمام چیزوں کے مطالق آج کی ہماری گفتگو رہے گی محترم حضرات اسلام ایک مکمل لظام خیات کا نام ہے ایک مکمل سسٹم کا نام ہے ایک دستور کا نام ہے مذہب اسلام میں ہر چیز کے بارے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم جی سکتے ہیں کس طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام مخلوقوں سے افضل بنایا ہے عرفہ بنایا ہے بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے اسی لئے انسانوں پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں کیونکہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور مذہب اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کس طریقے سے اللہ کی تعریف کی جائے توصیف بیان کی جائے اللہ کی کبریائی بیان کی جائے قرآن مقدس کی آیت ہے لئین شکرتم لعزیدنکم ولئین کفرتم انا عذابی لشدید اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اللہ نے جو ہمیں فضل دے رکھا ہے کرم دے رکھا ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ پاک ان نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتا تو بے شک اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے بڑا دردناک ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا فضل اللہ کا کرم اللہ کی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اسی طریقے سے بساوقات اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مسیبت کا شکار بھی انسان ہو جاتا ہے کبھی بیماریوں کے ذریعے سے کبھی اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں تو ایسے موقع سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے صبر کریں ان اللہ معصابرین کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی طریقے سے کہ بے شک ہر مسیبت کے بعد آسانیہ ہیں خیر ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں مذہب اسلام سے سیکھنے کو ملتی ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دو طرح کے حقوق انسان سے متعلق ہوتے ہیں ایک تو اللہ کے حقوق جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہے جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اور اسی طریقے سے دوسرے اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے فرامین ہیں یہ سب تو حقوق اللہ میں شامل ہیں یعنی اگر بندہ اس کے اندر کوتا ہی کرتا ہے اگر غلطی سے یا جانبوس کر اگر کوئی چیز مس کر دی اللہ کے حکم کی عدولی کی تو اگر بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو رب کائنات اس بندے کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ لیکن جو حقوق العباد ہے بندوں کے حقوق ہے جب تک بندہ اس چیز کو معاف نہ کرے تو رب کائنات بھی معاف نہیں فرماتے ہیں یہ بندوں کے حقوق بندوں سے متعلق ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہر انسان کا ایک دوسرے سے حقوق متعلق ہے جیسے کہ ہر انسان کے لئے ماباب کے کیا حقوق ہیں ماباب پر بچوں کے کیا حقوق ہے یہ تمام کی تمام چیزیں مذہب اسلام ہمیں بتلاتا ہے دین اور شریعت ہمیں سکھلاتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ماباب کو چاہیے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں بچوں کو صحیح تعلیم دیں بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں بچوں کو دین کے ماحول میں رکھیں بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کرائیں اور بچوں کو حدیث کے بارے بتائیں اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں اللہ تعبدو اللہ ایہ و بالوالدین احسانہ اللہ باق نے فرمایا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو اچھے برطاؤ کرو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ماں حق الوالدین یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول والدین کا کیا حق ہے ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوکا و ناروکا کہ وہی تمہارے لئے جنت ہیں اور وہی تمہارے لئے جہنم ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ اگر بندہ والدین کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے تو وہی اس کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں اگر کوئی بندہ والدین کے ساتھ نافرمانیا کرتا ہے ان پر ظلم کرتا ہے ان کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہی بندہ وہی والدین اس بندے کے لئے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہے بیوی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے ان سے محبت کرے مودد کرے کیونکہ اس کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے اور بیوی کو بھی یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اس کے مال کی حفاظت کرے امانت داری کا خیال لکھے اسی طریقے سے نوکر و مالک کے درمیان حقوق مرتب ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھلائی ہیں مالک کو چاہیے کہ اپنے کارندوں سے جو کام کرا رہا ہے ان کے پسینہ سکھنے سے پہلے ان کی خدمت کی عجرت دے دے اور اسی طریقے سے رمضان کے خاص مہینے میں ان پر شفقت کرے ان سے زیادہ کام نہ لے ان سے زیادہ محنت و مزدوری کا کام نہ کرائے بلکہ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے اسی طریقے سے نوکر یا کارندے کو چاہیے کہ اپنے مالک کے مالک کے حفاظت کرے امانت داری کے ساتھ کام کرے سچائی کے ساتھ کام کرے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں مذہب اسلام سے سیکھنے کو ملتی ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خطبے کے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی من کان ایو امینو باللہ والیوم الاخر کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کرے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے پڑوسی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور پڑوسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے یا شریعت اسلامیہ نے ہمیں سکھلائی ہیں یا مذہب اسلام نے ہمیں بتلایا ہے پڑوسی تین طرح کہیں ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے تین حقوق ہیں ایک تو اسلام ہونے کی بنیاد پر ہمارا مسلمان بھائی ہے المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس بنیاد پر ہمارا اس پر حق ہے حدیث میں آتا ہے المسلمون کا جسد واحد کہ تمام کے تمام مسلمان پوری امت مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اگر جسم کی کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے درد محسوس ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمان کو اس درد کا احساس ہونا چاہیے اور اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اس پر حق ہیں حقوق ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہے تو اس طور پر صلح رحمی کرنے کا بھی حکم ملتا ہے پرانے مقدس میں اور احادیث میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا صلح رحمی کرنے کا ان کے حقوق کی رعائیت کرنے کا بڑا تاقید کہا گیا ہے اور بڑی تاقید کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے تو تین تین حقوق ہمارے اس سے متعلق ہوتے ہیں تین تین طرح سے ہمارا اس پر حق ہے اس کا ہم پر حق ہے اسی طریقے سے ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے سے اور پڑوسی ہونے کے ناتے سے ہمارے اس سے حقوق متعلق ہے ڈبل 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 ریائیتیں رکھنی پڑ رہی ہیں اور رکھنی چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ چاہے مسلمان نہ ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو لیکن پڑوسی ہے غیر مسلم ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو پھر بھی مذہب اسلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں اس کے ساتھ آپ پیار مخبت کے ساتھ رہیں حدیث میں صرف جار کا لفظ ہے فَلْيُكْرِمْ جَا رَهُو یعنی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آؤ جار مطلق ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی سوسائیٹی کا رہنے والا ہو کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو یا اسی طریقے سے کسی بھی خاندان سے بلانگ کرتا ہو کوئی بھی ہو پڑوسی ہے پڑوسی ہونے کے ناتے سے ہمارے اس پر حقوق ہیں اس کے ہم پر حقوق ہیں ایک موقع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے تعلق سے بڑی تاقید فرمایا کرتے تھے بڑی تاقید کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ در ستانے لگا کہ اس طریقے سے تاقید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہیں پڑوسیوں کی ہماری وراست میں حصہ ثابت نہ کر دیا جائے یہ گمان ہونے لگا تو اس طریقے سے اللہ نے اور شریعت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے اور اسی طریقے سے پڑوسی اگر پریشان حال ہے اس کے دوہ درد کو باٹا جائے اگر پڑوسی اگر آپ سے قرض مانگ رہا ہے قرض حسنہ تو اس کو قرض دیا جائے بغیر انٹرسٹ کے بغیر سود کے قرض حسنہ دیا جائے اور اسی طریقے سے پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے اس کی مزاج پرسی کی جائے اس کے لئے دوائی بوٹی کا انتظام کیا جائے اور اگر پڑوسی کے یہاں خوشی کی محفیلیں سج رہی ہیں تو اس کو مبارک بات دی جائے اس کی خوشی کے موقع پہ اس کے سیلیبریٹ ہونے کے موقع پہ اس کو مبارک بات دی جائے اور اس کی بدھائیاں دی جائے اور اسی طریقے سے پڑوسی کے یہاں اگر خدا کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہیں کچھ مصیبتیں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں تو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں یہ تمام کی تمام چیزیں مذہب اسلام سے ہمیں ملتی ہیں دین سے ہمیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سارے یہود و نصارہ اس وقت ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گفت دیا کرتے تھے ہدیئے دیا کرتے تھے اور ان سے ہدیئے لیا کرتے تھے اس طریقے سے گفت کا تبادلہ ہدیئے کا لیندین عام تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ دینا چاہیے گفت دینی چاہیے تحفے دینے چاہیے اس سے آپس میں پیار محبت بڑھے گا ورنہ آج کل ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھ کے جلن محسوس کرتا ہے بغض رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے دشمنیاں رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ترقی نہ کر سائے ہمارا پڑوسی ماندار نہ بن جائے ہمارے پڑوسی کے بعد پہنگی گاڑیاں نہ ہو جائے ہمارا پڑوسی ہر اعتبار سے ترقی نہ کر جائے اس طریقے سے جلن حسد اور اس طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان بدگمانیوں کو ختم کریں آپس میں پیار محبت کو پیلائیں آپس میں اتفاق کو پیلائیں آپس میں ملجل کے رہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو حدیہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں تو اپنے شوروے کا اضافہ کر دیں شوروے کو بڑھا دیں تاکہ آپ اس شوروے کو آپ اس سالن کو آپ اس ڈش کو آپ اپنے پڑوسی کو دے سکیں آپ کو پڑوسی کو دینا چاہیے آپ وہ تمام کی تمام چیزیں پڑوسیوں کو بھی دیں جس طریقے سے ہم اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی حقوق رکھنا چاہیے اس سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی پیار محبت بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑی نیکیاں ہیں اور بہت بڑا سندیش رب کائنات کی طرف سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال لکھیں اور اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ رہیں بھی ایک دوسرے کے حقوق بھی عدا کریں جو حقوق ہم سے متعلق ہیں چاہے بھائی بہن کا حقوق ہے ماں باپ کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں حقوق العباد میں کوتا ہی نہ کریں بندوں کے حقوق میں کوتا ہی نہ کریں کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف بھی فرما سکتا ہے لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے اسی لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام حقوق کو عدا کرنے کے رب کائنات ہمیں توفیق عدا فرمائیں اور اسی طریقے سے دین کی تعلیمات کے مطابق قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخرتہ وحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ موسیٰ بہت اچھی تصیب طلب تفصیل جیڑھا گیا اس ٹاپک پر روشنی پائیا میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ساڑھے ویورزوں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا آن واس سے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا بھی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے